بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ٹرینر کا اور سپیکر کا ورڈ ہے اس سے آپ مطارف ہو گئے ہیں میں آج سے تقریباً بائیس سال پہلے انیسٹری میں تھا آپ یقین کیجئے گیس سپیکر، موٹیویشن سپیکر اور ٹرینر کی ٹرم ہم نے بالکل نہیں سنی تھی میں یویٹی کی بات کر رہا ہوں انہی انیسٹریوں میں گیس سپیکر، موٹیویشن سپیکر، ٹرینر کی ٹرم ہی نہیں تھی یہ ساری کی ساری یہ جو دنیا نئی دنیا آئی ہے اس میں سب سے پہلے اپ ٹو ڈیٹی یہ لوگ ہوئیں اور انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے بعد ینگسٹرز کو، یویٹ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا شروع کی میں آپ کو دو چیلنج صرف بتانے نگا ہوں کرنے کے کام امیر نے بے شمار اور شاندار بتا دی دو چیلنج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو چیلنج کہیں نہ کہیں آپ سب اس کا سامنا کر رہے ہیں پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم سب جو سپیکرز کہہ رہے ہیں کہ سکلز چاہیے سکلز چاہیے سکلز چاہیے سکلز کے بغیر گزارہ نہیں ہے ورلڈ اکنومک فورم کہہ رہے جی گزارہ نہیں ہے آنے والا سارا زمانہ آنے والا سارا وقت سکلز کا وقت ہے بلکہ میں آپ کو بڑی کلیر کٹ بات بتا رہا ہوں چاہے ڈگریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسی بے شمار سکسس سٹوریز ملیں گی اسی ملک میں ہم کہتے ہیں نہیں امریکہ کی کہانی ہے یوکے کی کہانی ہے نہ ٹرینر سنائے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں جن کی کہانیوں میں آپ کو ٹپیکل ڈگرییں جی پی اے رٹا نمبر نہیں ملیں گے ان کے پاس ہنر تھا سکل تھی اور اس سکل کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے اب یہ بات پشلے پندرہ سال سے عمیر بھی کہہ رہے ہیں کاسی ملی شاہ بھی کہہ رہے ہیں بدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بے شمار ہمارے استاد بھی کہہ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کیا سکل یونیورسٹری کے علاوہ کوئی کرائے گا یونیورسٹری کی ایڈوکیشن کا ذرا مطلب سمجھنے کیا ہے پلے گروپ میں کبھی آپ داخل ہوئے پھر کیجی کچھی پکی کرتے کرتے ایک دو تین چار گریڈ ٹین کلاس آپ نے کلر کی میٹرک کرنے کے بعد ایف ایسی کی انٹی ٹیس کی تین ٹرائیں کی اور پھر ایڈمیشن جب وہاں نہیں ہوا تو آپ آگئے یونیورسٹری پنجاب میں اور دو سال آپ کنفیوز رہے وہ کنفیوزن کیا تھی یہ ڈگری میں نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہاں میں نے ایڈمیشن لینا تھا کہ نہیں لینا تھا یہ کنفیوزن ساری زندگی چلتی ہے کہ میں نے صحیح پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا آخر کار آپ کی زندگی کی اپنی جمع پونجی والدین کی جمع پونجی سارے ریسورسز اس ڈگری پہ لگے اور آپ نے اپنی زندگی کا بیس ٹائم اٹھارہ سے بائیس سال کا ڈگری پہ لگایا اور ڈگری لینے کے بعد آپ کو کوئی سکل نہیں آتی کبھی آپ نے سوال اٹھایا یہ سوال ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور شدید تنقید کا ہمیں سامنا پندرہ سالوں سے کرنا پڑتا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سکل یونیورسٹری کیوں نہیں دیتی یونیورسٹری کی لیبز کیوں نہیں دیتی آپ اس ہاسپٹل سے جہاں سے یونیورسٹری شروع ہو رہی ہے اور انڈ دیکھیں ٹھوکر پہ جا کے ہو رہی ہے پچاس ہی ڈپارٹمنٹ ہیں پچاس ہزار بچہ پڑھ رہا ہے دس عرب سے زیادہ کے اس کے بجٹس ہیں سکلز کیوں نہیں ہیں اور جو یہ بات کرتا ہے وہ برا کیوں ہیں کیا یہ پروفیسر کا کام نہیں ہے وہ سکلز سکھا ہے مافی کے ساتھ اس کی اپنی اپگریڈیشن نہیں ہے اس کی اپنی ٹریننگ نہیں ہے میں کچھلے کتنے سالوں سے اچیسی پی اچیسی پڑھا رہا ہوں ہمارے پروفیسر کی اپگریڈیشن نہیں ہوتی وہ پی اچ ڈی ہیں کر لیتے انہیں پڑھانا نہیں آتا آپ کو کتنے سلائڈیں موو کرنے والے پروفیسر ملیں جنہیں پڑھانا کوئی نہیں آتا اور ان کی پی اچ ڈی ہے ملتے ہیں کے نہیں ملتے شرما کیوں رہے ہیں بتا کیوں نہیں رہے وجہ کیا ہے سر کسی نے نہیں سوچا کہ جس کو پڑھانے کے لیے ہائر کیا کہ اسے پڑھانا آنا چاہیے اپنے پاس سکل ہوگی تو امیر پڑھائے گا نا کمیونکیشن سکل کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کی کمیونکیشن سکل ہے اس کے پاس لیکن جو سکل آپ کو پڑھائی جا رہی ہے وہ سکل اس نے بھی کاغذوں میں پڑھی ہے رٹہ لگایا ہے جی پی ہے نمبر ہے سکل اس کے پاس نہیں ہے سو پہلا پرابلم سکل باہر سے نہیں آسکتی اتنے بڑے انفرسٹریکچر سے ہی سکل آئے گی اب آپ دوسری ٹیجڈی پاکستان کی دیکھ لیجئے گا جتنا انفرسٹری پنجاب کے ایک ڈپارٹمنٹ کا سائز ہے نا اتنا سائز ہے پرائیوڈ انفرسٹری کا پوری انفرسٹری جو ہے وہ ایک دو ڈپارٹمنٹ کے سائز میں پوری پرائیوڈ انفرسٹری کھڑی ہے وہ بھی بزنس کاری ہے سکلز نہیں دے رہی وہ بزنس کاری ہے پورے ملک میں تین انفرسٹریوں کے علاوہ نام میں کوٹ نہیں کرتا جو سکل بیس ڈگرییں ملتی جا رہی ہیں اور کوئی سکل ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی صرف چار سال میں رٹا لگتا ہے یاداشت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے جو کہ یاداشت کی لائف کیا ہے ابو بی ندم ابھی آپ کو یاد نہیں ہوگی کیونکہ میٹرک کے نمبروں کے لیے چاہیے تھے لاغرٹم کیوں بھول گیا ہے کیونکہ میٹرک کے نمبروں کے لیے چاہیے تھا وہ سب چیزیں کہیں ہم نے یاد کی تھی یاداشت کا علم انتہائی محدود ہے سکل کا کمال ہے اس کو امیر نے کوٹ کیا کہ دس سال پہلے بھی سیکھی آج بھی کام آ رہی ہوگی تو پہلا سوال آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا سکل کسی باہر والے نے سکھانی ہے یہ سکل ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے کیا یہ انسٹری کا کام نہیں ہے جہاں چار سال کی ڈگری ہم لیتے ہیں اور ہمیں کوئی سکل نہیں آتی رٹا لگانے کے علاوہ یاد کرنے کے علاوہ نمبر چون دوسرا اس پورے سماج میں ایکچولی سکسیسفل کون ہے یہ ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے دنیا بڑی تیزی کے ساتھ رابرٹ کے اوساکی نے کمال کر دیا اس نے ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ لکھنے کے علاوہ وہ فور کواڈرز و کیش فلو لکھ دی کمال کی کتاب لکھ دی اس نے کہہ دیئے چار طرح کے مائنڈ سیٹ ہے جو دنیا میں چل رہے ہیں آپ جس مائنڈ سیٹ کو بنائیں گے وہ بندہ ویسا ہی کام کرے گا کیا آپ امید کر سکتے ہیں کاکول سے پاس آؤٹ ہونے والا ایک اچھا جاج ہوگا نہیں وہ فوجی بنے گا کیونکہ اس کی دو تین سال کی رہیرسل پریڈ ٹریننگ ویپن ہینڈلنگ فوجی بننے کے لیے ہے کیا جوڈیشل اکیڈمی سے ٹریننگ لینے والا ایک اچھا سولجر ہو سکتا ہے نہیں جی اس کی ساری ٹریننگ ہی ایک جاج بننے کیا کیا سول سرونس اکیڈمی سے نکلنے والا ایک جرنیل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ سول سرونٹ بنایا گیا اس کو اس کی ٹریننگ اس چیز کی اس کو مائنڈ سیٹ دیا گیا سولہ سال کی تعلیم کے بعد ذرا گنیے گا وہ چار مائنڈ سیٹ ہیں ہم پورے کے پورے تعلیم کے نظام سوہ دو سو یونسٹری ہمارے پاس ہیں پندرہ ہزار پی ایچڈی ہمارے پاس ہیں اور ہم ایک ہی مائنڈ سیٹ پیدا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں انٹرپنوریل کام نہیں ہوتے اور وہ مائنڈ سیٹ ایک کیا ہے وہ جاب کا مائنڈ سیٹ ہے بزنس پڑھنے والا چار لاکھ بچہ پاکستان میں بزنس کا گریجوئیٹ بزنس کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس نے بزنس کی ڈگری لیا ہے وہ بزنس کار ہی نہیں سکتا اس کا مائنڈ سیٹ ہی وہ نہیں ہے وہ بزنس پڑھتا ہے اور نوکری کرنا چاہتا ہے وہ انپلائی بننا چاہتا ہے اس میں آنرشپ نہیں ہے وہ کہتا ہے میری ڈگری ختم ہو گیا اس کے بعد توپوں کی سلامی کے ساتھ مجھے انڈسٹری رکھ لے اور انڈسٹری کے ساتھ انڈسٹری کا اکیڈیمیاں کا کوئی لنک ہی کوئی نہیں ہے مافی کے ساتھ نمبر ون یہ ای مائنڈ سیٹ ہے نمبر ٹو مائنڈ سیٹ ہے سرویس کا مائنڈ سیٹ گوڈ لکھ ہے کچھ لوگ کام کرتے کرتے سوچتے ہیں ہمیں خود سے کام کرنا چاہیے ہمیں باس نہیں چاہیے ہم اپنے باس بنتے ہیں اور ہم خود سے کام کرتے ہیں وہ سرویس کے مائنڈ سیٹ پہ جاتے ہیں ٹرینرز کنسلٹنٹس آپ ڈاکٹرز دیکھیں گے کہیں جاب چھوڑتے ہیں وہ اپنا کلینک یا پولی کلینک شروع کرتے ہیں بعد میں ہاسپٹل بن جاتے ہیں وہ سرویس کے مائنڈ سیٹ سے بڑی دنیا کنسلٹرن پرینرز کی شکل فریلانسرز نئی ٹرم آگئی ہے چوتھی جو تیسری جو دنیا ہے وہ بی مائنڈ سیٹ ہے بزنس مائنڈ سیٹ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ملک ترقی کرتے ہیں جہاں رسک لیا جاتا ہے غلطییں کی جاتی ہیں سیکھا جاتا ہے اور بزنس ہوتا ہے ملک ترقی کرتے ہیں جہاں پر نوکری لینے والے زیادہ نہیں ہوتے ہیں نوکری دینے والے زیادہ ہوتے ہیں ذرا پڑھئے گا ہم لاکھ گالیاں نکالنا یہودیوں کو سٹارٹ اپ نیشن پڑھ کے دیکھیں ان کی ڈکشنی میں ناکامی پوزیٹیو چیز ہے غلطی اچھا